ہمشکار دوستوں سباقت آپ سبی کا ہمارے چلنش یہ ہے مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نبی اور یہاں بات کریں گے زی لرن لیمٹیڈ کے بارے میں تو دیفنیٹلی ان کے جو کمپنیز ہیں سبسیڈریز ہیں ان کا نام سنکے آپ بھی ایران ہو جائیں گے جب میں نے اسٹوک کے بارے میں جانا تو میں بھی ہو گیا تھا شوق کی ایسے سی کمپنیز بھی ان کے ان سے ریلیٹڈ ہے ان کی پیرنٹ کمپنی ہے زی لرن تو ان کے بارے میں بات کریں گے اسے پہلے کا سٹوک کی بات کریں تو آج پانچ پسینٹ کا پسرکیڈ پچھلے پانچ دنوں میں ڈونٹی پسینٹ کا پسرکیڈ پچھلے ایک منت میں بارہ پسینٹ کے ریٹرن چھ منت میں ایک سو چالیس پسینٹ کے پوزیٹیو ریٹرن پچھلے ایک سال میں نائنٹی ایٹ پسینٹ کے پوزیٹیو ریٹرن میکس شارٹ دیکھیں تو کسی ٹائم پہ پچاس روپے کے ایرانڈ سٹوک ٹریڈ کر رہا تھا بلکل لو آ گیا تھ لو میں سٹوک گیا تقریباً تین روپے کے پاس اب باپس آج نو روپے کے پاس سٹوک جا چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو دوزا دس سے کمپنی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور جیسے ہم کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں تو کچھ برانڈز ہیں ان کے جیسے کی کیڈزی کی آپ نے دیفنیٹلی ایڈز دیکھی ہوں گے ٹی وی کے اوپر اور یہ سیون ففٹی سٹیز میں ہے ان کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ آپ بول سکتے ہیں کی سٹوڈنٹ ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ فیمس سکول رہا ہے اس کے پاس ماؤنٹ لیٹرلہ ورلڈ پری سکول اور ماؤنٹ لیٹرلہ جی سکول ماؤنٹ لیٹرلہ سکول انٹرنیشنل تو یہ بھی ہیں لیکن اس کے عل جو کیڈزی ہے وہ کافی زیادہ فیمس رہا ہے آپ سب ہی نے اس کے بارے میں چھونا ہوگا اب بات کریں کمپنی کے دو سو نبے کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے ریٹرن آن کیپٹل ایمپلوئی ٹو پوائنٹ سمتنگ ہے ریٹرن آن ایکویٹی مائنس میں ہے تو چیزیں خراب تھی لیکن اب دیرے دیرے امپروو ہو رہی ہیں پرموٹر ہولڈنگ ففٹین ہے کافی زیادہ کم ہے لیکن ایر آن ایر ویسلس پہ کمپنی کی جو سیلز ہے وہ ٹونٹی پرسینٹ انکریز ہوئی ہے پروفٹ ابھی بھی 153 ڈاؤن میں چل رہا ہے بہت اس کے دلابہ چیزیں ہم دیرے دیرے سوزا رہی ہیں یہاں پر ایفائیز نے بھی 6 پرسینٹ کی ہولڈنگ بنا گیا رکھی اور 0.01 پرسینٹ کی ہولڈنگ جو ہے وہ ڈی آئی کی ہے اس سیکٹر میں بہت لیمٹیڈ کمپنیز کام کر رہی ہیں تو ریفنیٹی اپورچنوٹیز ابھی بھی کافی زیادہ ہیں اگر بات کی جائے پہلے تو پرموٹر کی جو ہولڈنگ تھی 26 پ کم ہوتی ہوتی 15 پرسینٹ رہ گئی اس کے علاوہ ایفائیز کی بات کی جائے تو 21 پرسینٹ کی ہولڈنگ تھی کم ہوتی ہوتی 5 پرسینٹ رہ چکی ہے لیکن پھر بھی سٹوک میں کہیں نہ کہیں جمپ آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو چلا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ 2012 میں جو سیلز تھی 61 کروڑ تھی اب سیلز 351 کروڑ ہو چکی ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو سیلز لگاتار بڑھ رہی ہیں اس کے بعد نیٹ پروفٹ کی بات کی جائے تو کمپنی لاؤس میں آ چک کی ہے لیکن کمپنی جو سب سے بڑا جو لاؤس نکال کے آ رہا ہے وہ اس چیز پر نکل کے آ رہا ہے کہ کمپنی ایکسپینس کر رہی ہے سب سے زیادہ اپنی آدھر انکم کے اوپر آپ جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو کمپنی خود کو ایکسپینڈ کرنے کوشش کر رہی ہے اس کے جلدے ابھی تک آپ کو فول دکھائی دے رہا ہے اور والیوم بھی سٹوک میں بچھلے کچھ ٹائم سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم یہاں پر دھیان دے تو آپ دیکھ کمپنی کچھ بڑھا کرنے والی ہے تب ہی وہ اتنا زیادہ ایکسپینس کر رہی ہے لیکن کوئی بھی کمپنی حد سے زیادہ ایکسپینس نہیں کرتی اگر انہیں پروفٹ نہیں دیکھتا تو دیفنیٹلی اسٹوک میں کچھ نہ کچھ چیزیں چلی ہوئی ہیں جو شاید ابھی تک مارکٹ میں نہیں نکل گئی ہیں رومرز ہی آ رہے ہیں لیکن اگر ہم اسٹوک کے اوپر اپنی نظریں بنا کے رکھیں تو دیفنیٹلی لانگڈرم میں بہت اچھے پروفٹ دیکھ سکتا ہے اور ویسے بھی ان کے جو برانڈز ہیں وہ کافی زیادہ پرومیننٹ ہیں ایک بہت زیادہ فیمس رہنے والی برانڈز ہیں تو اسٹوک کو اپنی واسٹس میں ضرور رکھئے پھر بھی شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایک اچھے اڈوائز دیں